السلام علیکم اپلی ایف نیو جوبز ایف ان ایس انٹرویو پریپریشن پارٹ وان جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا گیا تھا انیشل ٹیسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ سے ریلیٹڈ آپ تک کمپلیٹ انفرمیشن پہنچائے گئے تھی سیم اسی طرح آپ کو ایف ان ایس کا جو انٹرویو ہے اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا جائے گا انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دی جائے گی اب جو ای ایف این ایس کا انٹرویو ہے اس میں کس ٹائپ کی کوئسٹنز پوچھے جاتے ہیں کہاں سے آپ نے پریپریشن کرنی ہے اور آپ کی ڈریسنگ کیا ہونی چاہیے انٹرویو کے لیے یعنی کہ اے ٹو زیڈ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا جائے گا انٹرویو سے ریلیٹڈ لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں آپ نے اب تک اپلائی فور نیو جوپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اب وہ کنڈیڈیٹس جو کہ ای ایف این ایس کا انیشیل ٹیسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ کلیئر کر چکی ہیں اب وہ انٹرویو کا انتظار کر رہی ہیں کہ کب انہیں کال آئے گی انٹرویو کی یعنی ان کا انٹرویو کب ہوگا اور کیا انٹرویوز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں یا نہیں ان کے معنی میں یہ question ہوں گا تو میں ان کو بتاؤں کہ جو ای ایف این ایس کا انٹرویو ہے وہ جو possible ہیں وہ نومبر میں یعنی کہ نومبر میں انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گے انٹرویوز تو آپ لوگ preparation start کر دیں اپنے آپ کو prepare رکھیں انٹرویو کے لیے تاکہ جیسی اگر آپ کو انٹرویو کی call آتی ہے تو آپ پہلے سے prepare ہوں اور آپ کو جا کے انٹرویو دے دیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ candidates جن کو انٹرویو کی call آ جاتی ہے اور وہ تو انٹرویو دینے چلی جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے لیکن وہ candidates جن کو انٹرویو کی call نہیں آتی یعنی انہیں انٹرویو کے لیے نہیں بلائی جاتا تو ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو disappoint ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیکھیں رسک دینے والی اللہ کی ذات ہے آپ نے محنت کی ہے آپ نے try کیا ہے apply کیا ہے آپ نے initial test clear کیا medical test clear کیا آپ نے اگر آپ کو اس میں یعنی آپ نے اپنی طرف سے 100% try کیا ہے لیکن success دینے والی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے محنت جو ہے کبھی رائے گا نہیں جاتی تو اللہ نے می بھی آپ کے لیے اس سے زیادہ best رکھا ہو لائف میں یا تو کیونکہ اس میں afns میں یا تو اگر آپ next time دوبارہ apply کر دیں می بھی آپ next time select ہو جائیں کیونکہ اس میں جو age limit ہے وہ ہے 17 to 25 years رکھی گئی ہے afns کے لیے تو آپ next time بھی apply کر سکتی ہیں اگر آپ interested ہیں تو اگر آپ اس دفعہ اگر آپ کی selection نہیں ہوتی تو آپ next time دوبارہ apply کر دیں لیکن آپ نے my use نہیں ہونا اب اس وقت جو ہے نا کسی کو نہیں پتا کہ کس کو interview کی call آئے گی اور کس کو نہیں آئے گی تو آپ لوگ لب سب candidates اپنے آپ کو prepare رکھیں interview کے لیے تو جس کو بھی یعنی کہ call آ جاتی ہے interview کی interview کے لیے جن کو بلایا جاتا ہے تو ان کی preparation پہلے سے ہونی چاہیے تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ابھی سے آپ preparation start کر دیں اور daily minimum اگر آپ 24 hours میں سے 30 minutes بھی اگر آپ دیتی ہیں interview کی preparation کو تو آپ کی best preparation ہو سکتی ہے انشاءاللہ آپ کو complete guide کیا جائے گا اب میں آپ کو ذرا یہ ایک example دینے لگا ہوں اس میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو short list کیا جاتا ہے short listed candidates کو interview کی calls آتی ہیں تو وہ کس طرح کیا جاتا ہے تو اب for example اب ان کو ایک candidate کا انہوں نے صرف ایک candidate required ہے انٹرویو کے لیے اور یہاں آپ کے سامنے سکرین پر دو candidates کا آ رہا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھیں اس میں candidate A جو ہے اس کی metric میں ہے 85% marks FSE میں ہے 70% AFNS test میں انہوں نے score کیا 70% یعنی کہ overall 70% بنائے ان کا test کا سب test کا aggregate medical medically بھی fit ہیں then B کو دیکھیں candidate B metric 90% mashaAllah سے FSE 80% AFNS test میں 60% score کیا ہے medically بھی fit ہیں اب آپ ایک چیز note کریں candidate A کے AFNS test میں 70% ہیں اور B کے 60% ہیں لیکن جو candidate B ہے ان کو یہ advantage ہے کہ ان کو یہ benefit ہے کہ ان کے metric اور FSE میں percentage زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے ان کا جو aggregate بنے گا یعنی کہ وہ 76% بنے گا اور جو A کا ہے وہ 75% بنے گا تو it's mean کہ candidate B جو ہے نا اب آپ خود بتائیں کہ کس کو prefer کیا جائے گا انہیں صرف ایک candidate required ہے for example میں نے آپ کو یہ ایک example دی ہے تو 76% والے کو کیا جائے گا یا 75% والے کو تو obviously 76% والے کو consider کیا جائے گا اسے prefer کیا جائے گا کیونکہ ان کی percentage زیادہ مطلب aggregate جو ہے وہ زیادہ بن رہا ہے تو اس طرح ایک aggregate بنتا ہے جو آپ کا جیسے میں نے آپ کا ایک example دے دی ہے کہ ہزاروں candidates نے initial test بھی clear کیا ہے اور medical بھی clear کیا ہے تو انہوں نے سب کا تو انٹرویو نہیں لینا تو ان کی جو requirement ہے جتنی ان کے پاس fields ہیں انہوں نے اس حساب سے انٹرویوز لینے ہیں تو وہ اسی طرح ایک aggregate بناتے ہیں پھر وہ جو top کی candidates ہوتی ہیں ان کو انٹرویوز کیلئے ان کو بلایا جاتا ہے اور پھر وہ ان candidates کا انٹرویوز لیتے ہیں تو یہ ایک میں نے آپ کے ساتھ share کیا ہے کہ کس طرح باقی میں آپ کے ساتھ next videos میں انٹرویوز کی جو preparation سے related data ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کروں گا آپ کے ساتھ complete information share کروں گا کہ کس طرح آپ نے آپ کو prepare کرنا ہے انٹرویو کے لیے اس کے علاوہ میں نے ایک ورڈس اپ گروپ بھی بنایا ہے جو آپ screen پر میرا نمبر نظر آ رہا ہے 03452511688 یہ میرا نمبر ہے آپ نے اس نمبر پر voice message کرنا ہے voice message میں آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ اپنا نام بتانا ہے اپنی qualification بتانی ہے and یہ کہنا ہے کہ آپ مجھے گروپ میں انٹرویو گروپ میں مجھے add کر دیں وہ اس لیے میں voice message کا کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے ایک rule رکھا ہے کیونکہ آپ کا جو نمبر ہے اس کو secure کرنا میری responsibility ہے اور میں نہیں چاہتا کہ گروپ میں کوئی male candidate add ہو جائے کیونکہ اس وجہ سے یہ میں نے ایک rule رکھا ہے تو میں اب گروپ میں بھی میں آپ کے ساتھ جو data ہوگا جو بھی information ہوگی interview سے related ویڈیوز بھی بناوں گا اور باقی جو چیزیں یاد کرنے والی ہوں گی وہ میں PDF کی form میں یا جیسے ہوگا وہ میں گروپ میں بھی شیئر کروں گا تو اس طرح آپ کی best preparation ہو سکتی ہے باقی ویڈیو کو like کریں شیئر کریں باقی اللہ حافظ موسیقی